موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہمہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قرآن ورحم اسلام میرے پیارے بچوں آج ہم لوگ اپنے اس سیکشن میں یعنی قرآن کے اوپر جو اپیسوڈ ہے اس میں ایک قرآن کی بہت ہی پیاری اور اہم سرہ کے تعلق سے انشاءاللہ دیکھیں گے اس کی معنی تاکہ آپ جب اس سرہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ سمجھ کر کے پڑھیں سب سے پہلے بتاؤ قرآن سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے ضروری ہے کیوں؟ ضروری ہے ضروری ہے کیوں؟ کیوں؟ کوئی بجا ہے؟ ہاں کیا بجا ہے؟ کیونکہ قرآن ہم کو بتاتے کہ اللہ تعالی نے کیا کیا باتا ہے کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے اور قرآن سیکھنے میں آخریت کے دن ہم لوگ پڑھ کے چڑھتے دیں گے نہیں وہ تو حفظ کے لئے تھا یاد کرنے کے لئے ہم سمجھنے کی بات کر رہے ہیں سمجھ کے کیا فائدہ ہے قرآن؟ اللہ نے کیا بولا ہے اللہ نے کیا کہا ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا معلوم ہوگا معلوم ہوگا کیا فائدہ ہے؟ اور پروفیٹ کی سیرت پروفیٹ کی سٹوری بتا چلیئے اور کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی کتاب ہے یہ یہ انسانوں کے دل کو ہلا دیتی ہے کتاب انسانوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے صحیح راستہ تب پتا چلے گا جب سمجھیں گے اب ہم کچھ سمجھیں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا تو آج ہم قرآن کی ایک سورہ ہے سورة الفلق سورة الفلق کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں؟ سورة فلق کتنا ٹائم؟ پانچ یہ جو پانچ آیتیں ہیں یہ پانچ آیتوں میں کیا دیا گیا ہے؟ قرآن کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ تیس تیس پارے ہیں پارے کتنی ہیں؟ تیس سورة کتنی ہیں؟ 114 اس میں سورة فلق کونسے نمبر پر ہے؟ سیکن سیکن کے فارس؟ سیکن لازت سیکن لازت یعنی کونسا نمبر؟ سیکن لازت سیکن لازت کونسا ہوا؟ یہ 113 113 113 numبر پر کونسی سورة ہے؟ سورة فلق سورة فلق کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ پہلے کوئی پڑھے گا آپ میں سے پڑھو بیٹا ہم لوگ پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں گے ترجمہ یعنی میننگ قرآن کونسی زبان میں ہے عرب میں ترجمہ ہم کونسی زبان میں دیکھیں گے اردو ابھی اردو میں دیکھیں گے لیکن سب زبانوں میں الحمدللہ تقریبا قرآن کا ترجمہ محجود ہے قل اعود بی رب الفلق آپ کہہ دیجئے قل کا مطلب کیا ہے کہہ دیجئے اعود بی رب الفلق میں پناہ مانتا ہوں فلق کے رب کی فلق کسے کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے رات اندھیری رات گزرتی ہے اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے وہ صبح جو ہوتی ہے رات کا بھی رب اللہ ہے اور صبح کا بھی رب اللہ ہے لیکن خاص صبح کا ذکر ہے اس کی خدمت ہے بہت بڑی تو میں پناہ مانتا ہوں صبح کے رب کی فلق طرم کون ہے اللہ ہے من شر ما خلق اس کے مخلوق کے شر سے شر کا مطلب شر کا مطلب برائی جو شر جو ہے جو برائی ہے اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں مخلوق کے اندر خیر پہنچانا بھی ہے اور تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں جیسے تکلیف ہوتی ہے نا کوئی تکلیف جو اللہ کی کسی مخلوق کی وجہ سے ہو تو من شر ما خلق میں پناہ مانتا ہوں فلق کے رب کی اس کے مخلوق کے شر سے وہ من شر غاسقم اذا وغر اور اندھیری رات کی تاریخی کی شر سے جب اس کا اندھیرہ فہلتا ہے جب اس کا اندھیرہ فہلتا ہے یہ خاص ایک وقت کی بات ہو رہی وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءالہ اندھیری رات کی تاریخی کے شر سے جو اندھیرہ رات کا اندھیری رات کا جو اندھیرہ ہے اس کی شر سے جب اندھیرہ فہلتا ہے ومن شر غاسقم اذا وقب ومن شر نفتہ تاتیف القد اور گانٹ پر فوکنے والیوں کی شر سے ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے تو بچوں اس سرہ کے اندر پانچ آیتے ہیں پانچ آیتوں میں سے جو لاس کی چار آیتے ہیں ان میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں الگ الگ چیزوں سے اور پہلی آیت میں ہم جس سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم اسے پکار رہے ہیں قُلْ اَعُوْضُ بِ رَبِّ الْفَلَقَ جو فَلَقْ کا رَبْ ہے سوچو کہ جو فَلَقْ ہے نا اسے کسے فَلَقْ کیوں کہتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے فَلِقُ الْحَبِّ کہ جو بیج ہوتا ہے اس کو فارنے والا پتہ ہیں آپ کو جو پودا نکلتا ہے نا چھوٹا سا وہ بیج کو فار کر کے اس میں سے نکلتا ہے ہاں تو وہ بھی فَلَقْ ہے فَلَقْ ہے فَلَقْ ہے نا فَتْ کر کے اس میں سے نکلتا ہے تو فَلَقْ کیا ہے یہ جو رات کا اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے میں ہم جانتے ہیں کہ جنات اور شیعاتین بہت ایکٹف ہوتے ہیں لیکن وہ رات کا اندھیرہ ختم ہوتا ہے اور سبار کی روشنی آتی ہے اللہ قادر ہے کہ برائیوں کو ختم کر کے خیر کو لے آئے جو تکلیف ہیں اس کے شر سے اللہ بچا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ کریں آپ کو پتا ہوگا کہ سور فَلَقْ اور سور ناس یہ دو سورتوں کے تعلق سے خاص ہمیں ملتا ہے کیا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول میں یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوتی فیزیکل درد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور فَلَقْ اور سور ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے ہاں سور فَلَقْ اور سور ناس پڑھ کر دم کرتے آئیشہ رضی اللہ انہاں بتاتی ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بلاس میں جب دنیا سے جانے سے پہلے جب درد بہت بڑھ گیا تو وہ پڑھتیں اور پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتیں اور ہاتھوں کو ملتیں تو مطلب ہمیں کیا پتا چلا اگر آپ کی باڈی میں کبھی پین ہونا تو دعا لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے لینا چاہیے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرنا چاہیے تو دعا کے اندر سور فَلَقْ اور سور ناس پڑھنا چاہیے تو میرے بچوں یہ سور فَلَقْ اور سور ناس کا فائدہ ہے تو ہم یہاں پر پکا رہے ہیں اللہ کو اعوذوا بِ رَبِّ الْفَلَقْ قُلْ کہو اعوذوا بِ رَبِّ الْفَلَقْ کہ میں پناہ بانتا ہوں فَلَقْ کے رَبْ کی جو فَلَقْ کا رَبْ ہے نا وہ جب رات کو ختم کرتا ہے صبح کی اجالے کو لے آتا ہے یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری برائیوں سے بھی ہمیں بچا سکتا ہے اور برائیوں کو ختم کر سکتا ہے یہ دنیا ابتحان کی جگہ ہے بچوں یہ دنیا ایکزیم کی جگہ ہے دنیا کے ادھر اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو سور فَلَقْ میں ہم بہت سی بری بری چیزوں کے شرط سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ آنے دو بری چیزیں آنے دو چاہیے آپ کو یوسف بشرا آپ کو چاہیے آنے دو بری بری چیزیں بہت کوئی سٹرونگ کو سنو آنے دو بری چیزیں بول سکتا ہے کیوں کیونکہ انسان ہوتے ہیں کمزور قرآن کی آیت ہے خولے قل انسان و دوائی فا اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو بنایا ہے کمزور اب اس میں ہم سٹرونگ ہوتے ہیں تو کس کی مدد سے ہوتے ہیں اللہ کے طرف سے ہم سٹرونگ ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں ساتھ ہوتا ہے تو ہم سٹرونگ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے چھوڑ دیا تو بہت کمزور ہے بہت کتنا بھی سٹرونگ آدمی ہے تھوڑا سا اس کا دل دھرکنا بند ہو جائے حل کیا ہو جائے تھوڑی سی سانس رک جائے حل کیا ہو جائے تو وہ کچھ بھی ہو جائے ہم کچھ نہیں ہیں اللہ تعالی کی مرضی نہ ہوتے مدد نہ ہوتے نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کے طرف سے تو یاد لکھو میرے بچوں سارے برائیوں سے بچانے والا کون ہے اللہ اس کی مدد مانگو اللہ کو یہ پسند ہے تو فرسٹ آیت ہم نے دیکھ لیے یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ تو پڑھیں گے تو دل سے پڑھئے پران پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھنا چاہیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے دعا کرتے ہیں اللہ سے تو صرف زبان دعا کریے قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ زبان مانگ رہیے صرف ایسے ہونا چاہیے دل بھی مانگنا چاہیے دل سے مانگنا چاہیے انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو من شری ما خلق کیا چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں من شری ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بنائی وہ چیزوں میں شر بھی ہو سکتا ہے خیر بھی ہو سکتا ہے ایسی چیزیں بھی ہے جیسے بیکٹیریا ہے وائرس ہے بیکٹیریا وائرس معلوم ہے آپ کو جن سے بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی خلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں کچھ کھیر مکوڑے ہوتے ہیں کچھ ساپ ہوتے ہیں کچھ ایسے کریچرز ہوتے ہیں لین شیر وغیرہ اسی طرح جنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے شر سے اللہ تیری بنا نانتا ہے من شرما خلق یا انسانوں میں کچھ انسان ہوتے ہیں جو انسانوں کے شایاتین ہوتے ہیں معجو ہم آپ کو شیاتین جھوتے ہیں جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں تو jeg t electrolica تو اس کے رب کی پناہ مانگو اس انسان کا رب جو ہے جو اس کو control کر رہا ہے تو اس کی پناہ مانگو تو من شریمان خلق من شریمان خلق یاد بہتا ہونک آیا من شریمان خلق جو اللہ تعالی نے بنایا وہ تمام چیزوں کے شر سے اللہ تیری پناہ ملتا ہے تھاٹ آیت تیسری آیت اور اندھیری رات کی تاریخیوں سے شر سے جب اندھیرہ فہلتا ہے اچھے بتاؤ اندھیرہ فہلتا ہے جیسے لائٹ ہے ابھی لائٹ اس کو آف کرتے ہیں تو کیسے آف ہوتی ہے ڈائریکٹلی آف ہو جاتی ہے سوچ آف نہیں یہ لائٹ سے جو ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں یہ سوچ آف کرتے ہیں تو دیریکٹلی آف ہوتی ہے دیکھانے لائٹ ہے ابھی کریں گے تو دیکھنا لیکن سورج جو جاتا ہے اور اندھیرہ جو آتا ہے تو سورج سوچ آف کرتے ہیں ایسے جاتا ہے کہ دیریکٹلی جاتا ہے اور اندھیرہ گراجولی آتا ہے تو جب اندھیرہ فہلتا ہے مطلب اندھیرہ آستا آستا فہلتا ہے آپ نے سے کون بتا سکتا ہے یہ کون سا مقت دن میں جب اندھیرہ فہلتا ہے مغرب کہ فوراں بات سے اندھیرا پہلنا شروع ہوتا ہے دیکھا آپ نے کبھی اندھی مغرب ہوتی ہے تو اندھیرا آتا ہے آج تا آج تا آج تا آج تا فہلتا ہے آتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں خاص اس وقت کے تعلق سے دیا ہوا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سی بخاری میں حدیث ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو تو بچوں کو گھر میں لے کیونکہ یہ وقت ہے جو شیطان شیاتین نکلتے اور پہلتے ہیں پھر ایک گھنٹا گسر جائے اس کے بعد ان کو آزاد کر سکتے ہیں تو شیطان آ کر کے فہلنے کا وقت کونسا ہوتا ہے مغرب کے بعد آپ سب بچے ہیں آپ کو گیا دکھیں گے انشاءاللہ کہ مغرب کے بعد کھیل رہے ہیں وغیرہ باہر رہے ہیں آپ تو باقی بچوں کو بھی سکھاؤ انشاءاللہ بولنا کہ یہ وقت ہے ابھی گھر میں جانا چاہیے مغرب کا وقت ہوا تو کہاں جانا چاہیے پہلے تو نماز پڑھنا چاہیے آپ بوئیز کو تو مسجد میں جانا چاہیے انشاءاللہ تو گھر سے باہر کھیلتے ہوئے اکیلے میں یہ ایک وقت ہے جو برائی فہمتی ہے اس وقت پر اور ہم سورہ فلق میں کیا کہہ رہے ہیں وَمِن شَرِ غَا سِقِنِدَا وَقَبْ اس اندھیری رات کے شر سے اندھیروں سے تاریخی سے شر سے جب اندھیرہ فہلتا ہے اوکے انشاءاللہ اور پھر چوتھی آیت میں آتا ہے وَمِن شَرِ النَّفَّ تَعْتِ فِي الْأُخَد گانٹ پر فوکنے والیوں کے شر سے اب یہ گانٹ پر کون لوگ فوکتے ہیں معلوم ہے آپ کو نہیں دیکھو بچوں یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنا پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ بچ سکو انشاءاللہ دیکھئے کوئی آ کر آپ کو پکڑ کے بہت پنچ مارے مار سکتا ہے آپ مانے نہیں دوں گے لیکن کوئی کرنے پر آئے اگر کر سکتا ہے آپ ڈیفینڈ کروں گے اپنے آپ کو تو آپ کو پنچ کیا مارلوم ہے پنچ ہاں اچھا چھوڑی سے لوگ آ کے مردر بھی کر سکتے مارلوم ہے آپ کو دیکھا ہے ابھی ہوتا ہے ایسا دنیا میں ہاں ایک چیز ہے جو آنکھوں سے دکھتی نہیں ہے اسے کہتے ہیں سحر کیا کہتے ہیں سحر سحر کا مطلب کیا ہے ماجک سحر کا مطلب کیا ہے ماجک سحر کا مطلب وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی طاقتوں کے زریعے ہوتا ہے جیسے سحر ہم لوگ کہتے ہیں سحری سحر اسے سحر کیوں کہتے ہیں کیونکہhilے aus produzir سحری کب کرتے ہیں اندھیری میں کرتے ہیں سورج آن کے بعدOs سحری اندھیری میں کرتے ہیں آنکھ تو سحور بھی اندھیری میں کرتے ہیں جب چھپا ہوا وقت ہوتا ہے سحر وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی طاقتوں سے ہوتا ہے یعنے جادو جو چیز ہے وہ ایکچولی چھپی ہوئی طاقتوں سے ہوتا ہے اسلام نے بتایا کہ جو جادو کرنے والا ہے کروانے والا ہے وہ کفر ہے ہاں جادو کرنا کروانا کیا ہے کفر کفر کا مطلب اللہ کا انکار یہ ایک ایسی چیز ہے جو حرام ہے جو غلط ہے مجھے پتا ہے کہ آج کل سب سٹوریز کے سر یہ ماجک کو بہت اچھا بتا جاتا ہے لیکن ماجک اسلام نے بتایا بہت بری چیز ہے دیکھو ماجک میں ایکچولی ہے نا دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے جس میں ایک انسان ایک جن کے کانٹیک میں ہوتا ہے جن انسانوں کو اور جنوں کو کانٹیک میں نہیں رہنا ہے انسانوں کو انسانوں کی دنیا جن نہیں ہے جنوں کو جنوں کی دنیا میں رہنا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں جو انسان جنوں سے مل کر کے بہت سارے گلے کام کرتے ہیں اور وہ جن کیا کراتے ہیں آپ کو معلوم ہے بچوں دیکھو آپ لوگ یہ دھکے میں کبھی نہیں پڑھنا اس لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل یہ سب سہر جادو کی سٹوریز وغیرہ بہت کومن ہو گئی ہے کیا ہوتا ہے بچوں کہ جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور پورے جن اب وہ جن ہمیں دکھتے ہیں کیا نہیں جن دکھتے نہیں تو جن آ کر کے بہت دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوا قدوب بہت جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں جو شیاتین ہوتے ہیں بہت جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں تو وہ شیاتین کیا کرتے ہیں انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ touch میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو تو میری بات مانو میں تمہارے لئے کام کروں گا اب وہ جو انسان ہے وہ بات مان لیتا ہے اگر تو وہ بن جاتا ہے ساحر ہاں جادوگر کیونکہ کیا ہوتا ہے وہ انسان سے وہ جن بہت سارے کام کرواتا ہے اور کیسے کیسے کام کراتا ہے بہترین قسم کی کام آپ کو پتا ہے تھوڑے سال پہلے تھوڑے سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ ایسے بنگالی بابا ہے ان کی کہانی پیپر پہ آنے لگی تھی وہ لوگ کیا کر رہے تھے بنگالی بابا بچوں کو پکڑ پکڑ کے کڈناپ کر کے ان کی قربانی دے رہے تھے اور پکڑے گئے تھے پولیس کیس ہوئے تھے بغیرہ کیونکہ یہ معلوم ہے یہ یہ جو شیاتین ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کیلئے یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے بہت گندہ بہت برا آپ لوگ جتنا برا سوچ سکتے اس سے برا پھر وہ جن خوش ہویا آتا ہے خوش ہویا آتا ہے اور پھر خوش ہو کے اس کے لئے کام کرتا ہے ہاں تو اور وہ جن وہ جادوگر کو ایسی چیزیں کرتے رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ جن خوش ہو جائے یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا تاکہ آپ لوگ اس چیز کے تعلق سے معانیاں وغیرہ سن کر ان کے تعلق سے یہ مت سوچو کہ بہت اچھی دنیا ہے یہ جادو کی دنیا گندی دنیا ہے بری دنیا ہے ہمیں ہماری دنیا میں رہنا ہے انسانوں کی دنیا میں آپ یہاں سے کام کرو فیزیکل ورل میں رہو اور یہاں پر یہ دنیا میں رہ کر کام کرو جنت جاؤ انشاءاللہ اور جادوگر چکر میں اگر کوئی پڑ گیا تو برباد ہو گیا وہ کیونکہ شیاتین جو ہوتے ہیں جو اسے دکھتے نہیں ہیں ان کا سردار کون ہے ابلیس ابلیس کیا کیا چاہتا ہے آپ کے پیسے چاہتا ہے؟ نہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ جہنم کی آگ میں جا کر جلو آپ جہنم کی آگ میں پہنچو آپ اللہ کا انکار کر دو آپ کفر کرو آپ شرک کرو کیا چاہتا ہے شیطان یہی چاہتا ہے اسے آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہے آپ کو جہنم پہنچانا ہے بس سمجھیں آپ وہ ہمارا دشمن ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں جب وہ لوگ ان جنوں کی بات ماننے لگتے ہیں تو وہ جن ان کو کچھ بھی دھوکہ دیتے ہیں کبھی کبھی بتا ہے نا مسلم جن حصے ایسا بھولے کیا آتے ہیں پھر آہستہ 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 violation step by step کر کے انہیں غمراء کرتے ہیں step by step کر کے غمراء کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پناہ مانگ رہے ہیں کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں ومن شرن نفعتİس فلوقت گاٹوں پر فوقے مارنے والیوں کے شر سے یہاں پر یہ جو جادو کرنے والے جادوگر جادوگردیہ جو بھی ہے ان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور لاسٹ پانچوی آیت میں آتا ہے وَمِن شَرِّحَاسِ دِن اِذَا حَسَد اور حَاسِد حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرتا ہے حَسَد کسے کہتے ہیں آپ کو مالک ہے حَسَد آپ میں سے کون بتایا گا what is the meaning of حَسَد جَلْنَا یعنی کیا آپ کو پتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے اب جیسے مثال کے طور پر اگر بشرا کے پاس پینسل ہے اور دوسری بچی کے پاس ایسی پینسل ایسی وائٹ والی اچھی پینسل نہیں اور وہ سوچ رہی ہے کہ ایسی پینسل بشرا کے پاس بھی نہیں رہنا چاہی ہے وہ چاہتی کہ آپ کے پاس یہ نعمت ختم ہو جائے تو حَسَد کیا ہے کہ کسی کی نعمت چلی جائے یہ چاہت ہو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہی ہے حَسَد اور جب کسی کے اندر حَسَد ہوگا تو کیا کریں گے وہ کچھ نہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کریں گے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے موقع دیکھ کر آپ کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے اس کی کوشش کریں گے یہ سو نو حَسَد کرنے والے لوگ جو ہیں جو حَسَد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو حَسَد کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں برباد کریں کیسے بھی کر کے ہمارے پاس سے وہ نعمت چلے جائے بچوں ان کی شرد سے ہم پناہ مانگ رہے کس کی ان کے رب کی ان کا رب ہے نا اللہ اللہ کی پناہ مانگ رہے یہ بھی مخلوق ہے کہ نہیں ہے مخلوق ہے تو کس کی پناہ مانگ رہے اللہ کی پناہ مانگ رہے بچوں یہ بات سن کر فاتح کچھ نہیں ہوگا اگر آپ عمل نہیں کریں گے اگر آپ عمل نہیں کریں گے آپ سب بچوں کو اپنے ڈیلی کے شیڈیول میں یہ تین قل تین تین بات پڑھنے کی حیبٹ بنانی چاہیے وہ بھی دل سے صرف زبان سے نہیں کیسے دل سے آپ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چاہیے نہیں چاہیے حفاظت چاہیے نہیں چاہیے کیا آپ اکیلے کریں گے فائٹ کریں گے سب چیزیں نہیں اگر آپ اکیلے فائٹ کرنا چاہتے ہو فیل ہو جاؤں گے سب چیز میں سے کہیں نا کہیں فسل جاؤں گے لیکن اگر آپ اللہ کی مند مانگ لو تو ہو جائیں گے آپ سٹرونگ انشاءاللہ ہاں تو ہم پانچوں چیز روائز کر رہے ہیں first قل اعوذ برب الفلق کہو رپیت کرو ساتھ میں کہو میں پناہ مانگتا ہوں خلق کے رب کی صبح کے رب کی من شریم خلق جو اس نے مخلوق بنائی ان کے شر سے ان کی برائی سے پناہ مانگ رہے ہیں کس کی بنانے والی کی جو بنانے والا ہے اس کی پناہ مانگ رہے ہیں اس کی مخلوق کے شر سے من شریم خلق جو اس نے پنایا جو اس نے پیدا کیا اس چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی وَمِن شَرِ غَاسِقِنِ اِذَا وَقَبُ اور رات کی تاریخیوں کے شر سے جب اندھیرہ فیلتا ہے جب اندھیرہ فیلتا ہے وَمِن شَرِ النَّفَاسَاتِ فِي الْوَقَدِ اور گانٹوں پر فوکنے والیوں کی شر سے وَمِن شَرِ حَاسِدِ نِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرے بچوں یہ آپ کی حفاظت کے لئے بہت سٹرانگ چیز ہے آپ اس سرہ سے اپنا تعلق جوڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں کے بعد سور فلق و سور ناس ایک بار پڑھتا ہے سور فلق و سور ناس پانچوں نمازوں کے بعد تو بچوں انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ کریے جتنا ہو سکے میکزمم پرسپل کریے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزوں کے شر سے بچائے رکھے اچھا پہلے ابھی لاس بات اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں آپ میں سے کس کس کو بچنا ہے جادو سے حسد سے مقلوب کے شر سے وہ ساری برائیاں جو رات میں فہلتی ہیں جو ساری غلط چیزیں فہلتی ہیں وہ چیزوں کے شر سے آپ میں سے کس اس کو بچنا ہے بچنا ہے آپ کو انشاءاللہ بچنا ہے ہاں کہ نہیں بچنا ہے بچنا ہے تو پناہ مانگ لو انشاءاللہ طریقہ آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اب ہم اگر پھر بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور پھر کوئی بولے کہ نہیں مجھے یہ پرابلم ہو گیا وہ پرابلم ہو گیا تو آپ اپنی پروٹیکشن کیوں نہیں کرتے تو لاس میں میں ایک بات کہوں گا اور اس پہ ہم ختم کریں گے آپ کو کہاوت پتا ہے پریونچن اس بیٹر دن کیور کہاوت پتا ہے نہیں پریونچن اس بیٹر دن کیور مطلب کوئی چیز سے بچ جانا بہتر ہے کہ اس کے کہ ہو جائے وہ پرابلم پھر اس کو ٹھیک کرو بیماری ہے اگر آپ ساتھ پانی پیوں گے تو آپ بیماری سے بچوں گے یہ بیٹر ہے کہ یہ بیٹر ہے کہ بیمار ہو جاؤ پھر دوا لے کے ٹھیک کرو پریونچن اس بیٹر دن کیور یہ جو سورہ ہے یہ پریونچن بھی ہے اور کیور بھی مطلب آپ کو بچنا ہے تو حفاظت بھی ہے اور اگر کہیں پرابلم آ گیا تو پرابلم کی دوا بھی ہے اور اگر کہیں پرابلم آ گیا تو پرابلم کا سلاج بھی ہے تو چلیے میں بچوں تعلق جوڑیے اللہ کی اس کتاب سے تعلق جوڑیے اس سورہ سے اور اپنی حفاظت کریے انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو وہ لوگوں میں بنا دے جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے لئے کافی ہے لیکن آپ مانگو تو صحیح آپ مانگو تو صحیح اور مانگو اور وہ بہترین اور پیارے انداز سے مانگو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم آئے لئے بھیجائیں تو بچوں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دو اللہ کی حفاظت مانگو یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے بندوں کے لئے اسی ارادے کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام کلام و اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کلام و رحمت اللہ و برکاتہ